اہم نظریہ اور عقیدہ جب تک آخرت پر ایمان نہ ہوں تب تک اس دنیا کی زندگی بے مقصد اور بے فائدہ ہوئی زندگی کا مقصد اسی وقت سمجھ میں آتا ہے اس زندگی کی حکمت اسی وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جبکہ اس کے ساتھ آخرت کا بھی عقیدہ پورا ہوگا لیکن اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آخرت کا عقیدہ مشرقین مکہ کے سامنے پیش کیا یعنی یہ عقیدہ کہ دنیا بھی زندگی ہی تک معاملہ ختم نہیں ہے بلکہ اس موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی ہے ایک دوسری زندگی ہے جس زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام بلدوں کا دنیا بھی زندگی کا حساب لے گا جب یہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرقین مکہ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے جواب دیا کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی ہم مٹی کے اندر دفنے کر دیے جائیں گے ہماری ہڈیاں خاک ہو جائیں گی تو کیا اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی کرے گا تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں ان کا جواب دیا اور انشاءت فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جبکہ انسان اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہے تو ایک قطرے سے سمندر بنا سکتا ہے اور پورے سمندر کو ایک قطرے میں سمیٹ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ علا کل شین قدیر ہے وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو اسی طرح اگر انسان مٹی ہو جائے گا تو اسے بھی اسی طرح وہ دوبارہ زندہ کرے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ برابر لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے اور یہی آخرت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ ایک ایمان والی کی زندگی کو ایمان والی زندگی بنائے گا اگر اس کا یہ تصور آخرت ایمان بیر آخرت دوبارہ زندگی کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا تو اسی طرح انسان کا ہر عمل بہتر اور احسن ہوگا لیکن اگر اس کا یہ تصور آخرت دوبارہ زندگی کا عقیدہ جب کمزور ہوگا تو انسان اپنے زندگی میں غافل ہو جائے گا وہ غفلت کی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری نہ کر سکے گا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدہ آخرت کو ایمان بالآخرت کو مضبوط اور مستحکم بنائیں آپ قیامت کا تصور کیجئے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے تمام بدلوں کا دنیاوی زندگی کا حساب لے گا روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن جانوروں کا حساب ہوگا میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے اب بات آئیے تو باغیں بیان کرتا ہوں سب سے پہلے کل قیامت کے دن جانوروں کا حساب ہوگا وہ کس طور پر جانور کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جانور حاضر کیے جائیں گے وہ جانور جو سینگ والے رہے ہوں گے انہیں بھی پیش کیا جائے گا اور وہ جانور جو بینہ سینگ والے رہے ہوں گے انہیں بھی حاضر کیا جائے گا اگر دنیا میں کسی سینگ والے جانور نے کسی بے سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والے جانور کو سینگ عطا فرمائے گا اور پھر اسے حکم دے گا کہ اب تو اس کو مار کہ جس نے تجھے دنیا میں مارا تھا اس طرح جانوروں کا حساب ہوگا پھر اس کے بعد تمام جانور خط میں کر دیے جائیں گے وہ مٹی کر دیے جائیں گے مٹی میں ملا دیے جائیں گے یہ منظر تمام لوگ دیکھیں گے ایمان والی بھی دیکھیں گے اور کافر بھی دیکھیں گے جب یہ منظر کافر دیکھیں گے تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ یہاں تو ایک ایک چیز کا حساب ہو رہا ہے ہر ہر عمل کا حساب ہو رہا ہے جانوروں کا بھی ساب ہو رہا ہے تو وہ دیکھیں گے کہ جانور تھے اور انہیں خط میں کر دیا گیا مٹی کر دیا گیا مٹی میں ملا دیا گیا تو اس وقت وہ تمنا کریں گے وہ عارضو کریں گے کہ جس کا بیان خران کریم میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حقیقت کو بیان کیا اور انشاءت فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُونْتُ تُرَابَا کافر کہے گا یہ منظر دیکھ کر کہے گا کہے کاش میں مٹی ہوتا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہے کاش میں پیدا ہی نہ کیا جاتا کہ مجھ سے کفر ہوتا میں شرک میں مرتلا ہوتا میں بت پرستی کرتا میں بتوں کی عبادت کرتا اے کاش میرا کوئی وجود ہی نہ ہوتا میں مٹی ہوتا اور ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہے کاش مجھے بھی اس طرح مٹی میں ملا دیا جاتا جیسے کہ ان جانوروں کو ملا دیا گیا اس لیے کہ ان کافروں کو یقین ہو جائے گا کہ قل قیامت کی دن کفر و شرک کا حساب ہوگا ایمان و عمل کا حساب ہوگا اور جو کفر و شرک میں پکڑا جائے گا اس کی جگہ سوائے جہنم کے لعبہ اور کچھ بھی نہ ہوگی اور پھر اس کے بعد ایک ایمان بارے کا سب سے پہلا قل قیامت کی دن جو حساب ہوگا وہ کیا ہوگا دوستوں آج ہمیں نمازوں کی فرصت نہیں ہوتی آج ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا یہ انسان آج کیسی زندگی کیسی غافلت کی زندگی گزار رہا ہے جب ہم بھر میں کسی گیس یا چولے پر کام کرتے ہیں تو اس گیس کے اندر سے جو آگ نکلتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلطی سے بھی ہمارا ہاتھ اس آگ میں نہ سٹے اس لیے کہ ہمارا ہاتھ جل جائے گا ہمیں معلوم ہوتا ہے اسی لیے ہم اس سے بچتے ہوئے اس سے بچتے ہوئے ہم اپنا کام کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمارا ٹچ زرہ بھی ٹچ ہوا ہاتھ تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا تو اسی طرح ہر انسان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم نمازوں کو چھوڑیں گے تو ہمیں جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا جو اس دنیا کی آگ سے بہت کئی گناہ زیادہ سخت ہے تو پھر انسان کیوں ایسی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے سن لو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن ایک بندہ مومن کا جو حساب ہوگا وہ اس کی نماز کا حساب ہوگا اس کی نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں ہر انسان اپنی ایک زندگی رکھتا ہے اس کے پاس اچھی عمل بھی ہیں اس کے پاس برے عمل بھی ہیں لیکن قیامت کے دن تمام اچھے برے عمال کو نظر انداز کر کے تمام عمال کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہاں دو گروہ کر دیے جائیں گے پوچھا جائے گا نمازی کون ہے اور بے نمازی کون ہے جب یہ دو گروہ الگ کر دیے جائیں گے ایک نماز پڑھنے والے کا گروہ اور ایک بے نمازیوں کا گروہ بے نمازیوں سے کوئی حساب نہیں ہوگا بلکہ ان کا صرف یہی عمل دیکھ لیا جائے گا کہ وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے نماز سے غافل تھے اس لیے انہیں جہنم کا حکم ہو جائے گا اور انہوں نے اپنی زندگی میں جس قدر گناہ کیے ہوں گے جس قدر برے عمال کیے ہوں گے وہ سارے عمال ان پر لاد دیے جائیں گے اور ان سے کسی اور حساب و کتاب کے بغیر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ تمام عمال کی سزا جہنم میں کاٹیں گے اب ایک ایمان والا جو نمازی ہے اصل حساب تو نمازیوں سے لیا جائے گا بے نمازی کو تو بے نمازی دیکھ کر جہنم کا حکم ہو جائے گا اصل حساب تو نمازیوں سے لیا جائے گا ایسا نہیں کہ جو دنیا میں نماز پڑھتا ہے صرف یہ دیکھا جائے گا کہ یہ نمازی ہے اسے جنت میں جانے دے دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی نمازوں کے بھی بارے میں پوچھا جائے گا آپ ارشاد فرماتے ہیں ان صلوحت فقد اصلحہ وانجحہ وین فسدت فقد خواب خسر یعنی اس کی نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر اس کی نمازیں درست رہی اگر اس نے ٹھیک نماز پڑھی ہوگی اگر اس نے ٹھیک تھا کہ اللہ کی عبادت نماز کے شکل میں کی ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا لیکن اگر اس نے ٹھیک نماز نہ پڑھی ہوگی اگر اس نے صحیح نماز نہ پڑھی ہوگی اگر اس نے درست طریقے پر نہ پڑھی ہوگی اگر اس نے حیاء کے طور پر دکھاوے کے طور پر نماز پڑھی ہوگی تو اس سے نماز کا حساب ہوتا جائے گا اس سے نماز کا حساب ہوتا رہے گا اور ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو ڈھنگ ہے جو ارکان ادا کرنے کا ڈھنگ ہے اس ڈھنگ سے اگر اس نے نماز پڑی ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن اگر اس ڈھنگ سے نماز نہ پڑی ہوگی تعدیلِ ارکان کے ساتھ نماز نہ پڑی ہوگی فقط خوابہ خسر تو وہ رسوہ ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی بندے کے بارے میں دیکھا جائے گا نمازی بندے کے بارے میں کہ اس نے تو نماز پڑی ہے لیکن نماز صحیح طریقے پر نہ پڑی ہے نماز درست طریقے پر نہیں پڑی ہے نماز ناقض طریقے پر پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ دیکھو اے فرشتوں اس نے جو فرض نمازیں ادا کی ہیں اس کی نمازوں میں کمی ہے دیکھو اس کے پاس نفل نمازیں ہے یا نہیں اگر اس کے پاس نفل نمازیں ہے تو نفل نماز دیکھ کر اس کی فرض نماز کو پورا کر دو یعنی فرض نماز میں جو کمی ہوگی اسے نفل نماز کے ذریعے پورا کر دیا جائے گا ایسے ہی اللہ تعالی اس ایمان بالے بندے کا جائزہ لے گا مثال کے طور پر اگر اس نے صحیح زکاة عدا کی ہوگی فرض زکاة عدا کی ہوگی اور اس میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ دیکھو اس کے پاس نفل صدقہ ہے یا نہیں اگر اس کے پاس نفل صدقہ ہوگا تو اسے فرض زکاة نے ملا دیا جائے گا اور اس طرح وہ کامل ہو جائے گا یعنی یہاں جو اللہ تعالی حساب لے رہا ہے بے نمازیوں کا حساب نہیں لے رہا ہے نمازیوں کا حساب لے رہا ہے بے نمازی کو تو بے نمازی دیکھ کر جہنم کا حکم ہو جائے گا اصل حساب تو نمازیوں سے لیا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ کے حقوق ہے ان کا پہلے حساب ہوگا جیسے نماز روزہ زکاة وغیرہ ان سب کا پہلے حساب ہوگا اللہ کے حقوق کے حساب ہونے کے بعد جب بندے کے حقوق کا نمبر آئے گا تو سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کل قیامت کے دن وہ کیا ہوگا اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما یقزی بین الناس فی الدیما یعنی کل قیامت کے دن لوگوں کے درمیان جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ کھون کا فیصلہ کیا جائے گا اللہ کے حقوق کے حساب ہونے کے بعد جب بندے کے حقوق کا نمبر آئے گا تو سب سے پہلے خون کے بارے میں پوچھا جائے گا خون کے بارے میں حساب دیا جائے گا یعنی اگر دنیا میں کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا تب خون کا حساب ہوگا اس طرح حساب ہوتے جائیں گے قیامت کے معاملے میں قیامت کے دن خاتل بھی ہوگا مقتول بھی ہوگا مقتول اس قاتل کو پکڑے گا رب بھی بارگاہ میں پکڑے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم نے مجھے کیوں قتل کیا تھا میرا خون تم نے کیوں بہایا تھا اس طرح خون کا حساب ہوگا اس طرح معاملات ہوتے جائیں گے ایسی زورت میں میرے دوستوں آپ اندازہ کرو کہ قیامت کا معاملہ آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے آخرت کا معاملہ کتنا پیچیدہ ہے یقین جان لو اگر ایک ایمان والا بندہ اگر نماز بھی پڑتا رہا تو اس کے لیے خطرہ ہے اس کے لیے جہنم کا خطرہ ہے اس لیے ہمیں ایک ایسا نمازی بننا ہے ایک ایسی زندگی گزارنا ہے جو سالے نمازی ہو اللہ کا بھی حقوق ادا کرنے والا ہو بندوں کا بھی حقوق ادا کرنے والا ہو ایسی صورت میں یہی نجات کا راستہ ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے وہ بڑا ہی رحمت کریم ہے کل قیامت کے لیے وہ کس کس کی بخشش کرتا ہے کس کس کی مخصرت فرماتا ہے نہیں معلوم کسی کو کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت اور جہنم میں نہیں جاتا ہاں اگر اللہ کے فضل کے بنیاد پر جنت ملے تو وہ اللہ کے فضل کے بنیاد پر جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کے بنیاد پر جنت میں جائے گا لیکن فیصلہ تو ہوگا حساب تو ہوگا نماز کے بارے میں پوچھا تو ضرور سے جائے گا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ حساب ہوگا تو نمازیوں کا ہوگا بے نمازی کو چھانٹ کر الگ کر دیے جائے گا اور انہیں سیدھا جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا اس لیے ہمیں کل قیامت کے دلیے اس گروہ میں نہ اٹھنا چاہیے کہ کچھ پوچھا ہی نہ جائے اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت کی امید ہی نہ ہو بلکہ ہمیں ایسے گروہ میں شامل ہونا چاہیے کہ جس گروہ کے لیے یہ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں پر اپنی نگاہ رحمت فرمائے گا اس سے حساب لے گا اگر نمازوں میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نفر کے ذریعے پورا کر دے گا اگر فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نوافر کے ذریعے پورا کر دے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور نمازی انسان انشاءاللہ جنت کا مستحق ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے آمین و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين